بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بچے ابھی اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تو بہتا ہی ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے تاکہ جب آپ واپس ہیں ہمارے پاس تو آپ نے بہت ساری جو آرڈی کی ہوئی ہوگی تو آج جو آپ ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ اٹموسفری پریشر سیون پوائنٹ فور آرٹیکل ہے پیج نمبر ون فور نائن ہے تو آپ پیج نمبر ون فور نائن اوپن کریں گے اپنی بکا اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پریشر ہم نے لاسٹ ہم ڈسکس کیا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پریشر ہمارا اٹموسفیر میں بھی ہے اور اگر ہے تو ہم اس کا کچھ ایک ایک ایکسپرمنٹ کریں گے پیج نمبر ون فور نائن آپ اوپن کریں جی وہ کہتے ہیں ارث is surrounded by a cover of air called اٹموسفیر جو ہماری ارث ہے جو ہماری زمین ہے وہ بالکل ایٹھ کیسے ہے ایک ہوا کے ساتھ یہ ایک ایٹھ کے ساتھ کبر ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے ساتھ سمندر ہے اس سے ہمارے اوپر اگر ہم کلومیٹر تک چلے جائیں ہنڈر کلومیٹر تک تو یہ اس وہاں تک موجود ہے ایئر کی ہم بات کریں just as certain sea creatures live in the bottom of ocean we live at the bottom of huge ocean of air جیسے ہوتا ہے سمندر کے نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ پانی کے ایک بہت huge ocean کے نیچے جو ہے وہ رہ رہی ہوتی ہیں اسی طرح ہم زمین کے اوپر ایک ہوایی سمندر کے نیچے رہ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اتنی huge quantity ہے ایئر کی ہمارے اوپر اور جو کہ ہماری چیزوں کے اوپر کیا exerted کیا ہوئے ہیں پریشر exerted کیا ہوئے ہیں تو اس لئے اس نے یہ بات کرو ٹھیک ہے air is a mixed of gases یہ آپ کو پتا ہے کہ air کے اندر different gases جو ہے وہ mixed ہوتی ہیں the density of air in atmosphere is not uniform وہ ہی کہتا ہے کہ جو density ہے air میں وہ uniform نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی saturated area جہاں پر انڈرسٹیز بہت ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری gases جو ہے وہ extra add up ہو رہی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ air کے سب mix ہو کر زیادہ denser ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جگر آپ اگر ہلسٹریشن پر چلے جائیں جہاں پر آپ کو الود کی جو ہے وہ ودایی نہیں نظر آئے گی تو صرف air اگر وہاں پر موجود ہے تو وہاں پر آئیس تائیس 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 کی density کی ہونے شروع ہو گی کی کم ہونے شروع ہو گی اور ویسے بھی جیسے جیسے ہم آپ جاتے رہیں گے ویسے ویسے جو air کا pressure ہے وہ کم ہوتا رہے گا اس لئے جب ہم بہت زیادہ کوئی انچائی پر چلے جاتے ہیں تو ہمیں سانس لینے میں دشواری دی ہو رہی ہوتی کیونکہ air کا pressure جو ہے وہ کم ہوتا ہے یا جب اگر آپ دیکھیں کہ aeroplanes کے در جب آپ سفر کر رہی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بتاتے ہیں کہ اگر ان کیس کے آپ کو pressure کی اپنا air کا pressure کم فیل ہو رہا سانس لینے دشواری تو آپ کے پاس ایک ماسک ہوتا ہے کہ وہ oxygen cylinder ہوتا ہے کہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو لہذا وہ کہتا ہے کہ decrease continuously as we go تو جیسے 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 ہم اوپر جائیں گے بیتھی بیتھی کیا ہوگی ہی کم اٹموسفیارک pressure acts in all direction جو اٹموسفیارک pressure ہے وہ ہر direction کے اندر جو ہے وہ کیا کرتی ہے اٹموسفیارک pressure ہے یہ ہر direction کے اندر جو ہے اسی بھی چیز کے ہر direction کے اندر جو ہے وہ atmospheric pressure جو ہے وہ exert ہوگا یعنی کہ جو بھی air کا جو pressure ہوگا وہ ہر کرت ہوگا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائٹ پر اگر آپ ٹاپ پر دیکھیں گے فیگر میں جو گرل ہے وہ کیا کر رہی ہے ایک سوپی وارٹر لے کا اس کو اس طرح پریس کر کے جس سے کیا کرتے ہیں ببلز بنتے ہیں تو ایک شرم میں وہ کیا کرتے ہیں وہ سوپی وارٹر ہوتا ہے اس کی ایک لیکویڈ بن جاتی ہے ایک سرفس بن جاتی ہے تو جیسے اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں air کو exert کرتے ہیں pressure کو exert کرتے ہیں تو وہ کیا کرنے شروع کرتے ہیں وہ تمام direction کے اندر بلگولا بنتا ہے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اندر کا pressure اور باہر کا pressure دونوں equal رہتے ہیں تب تک جائے وہ بلگولا یا وہ جو ببل ہے وہ رہتا ہے جیسے ہی internal pressure یعنی جو وہ موہ میں در ہی ہے exert کر رہی ہے وہ increase کر جائے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ brust کرے گا اور اس طرح جو ہے وہ چیز جو ہے وہ تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ why the so bubble so formed as sphericals پہ کیونکہ تمام direction میں pressure جو exert کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ spherical shape بھی attain کرتا ہے can you conclude that atmospheric pressure acts on bubble equally in all direction بلکول ہم conclude کر سکتے ہیں کہ atmospheric pressure جو ہے وہ کہتا ہے تمام بھی تمام directions میں exert کرتا ہے وہ کہتا ہے balloon expand as we fill air into it اور آپ کو یہ پتا کہ balloon جو ہے اگر ہم اس کے اندر بھی ہوا بھرتے ہیں تو وہ بھی کہا رہتا ہے تمام direction سے جو ہے وہ fill up ہوتا ہے in what direction does the balloon expand تو وہ کس direction ہوگا all direction is in over اور spherical یا وہ جس کی shake کا بنائے ہوگا اس میں وہ جائے گتی the fact is atmospheric exert pressure can be explained by a simple experiment اب میں آپ کو بتاؤں کہ atmospheric pressure کسی بھی چیز اس کے پر کیسے جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کیا لینا پڑے گا اس کے لئے آپ کو ایک کنٹینر لینا پڑے گا اس کنٹینر میں آپ نے کیا رہا ہے اس کنٹینر میں آپ نے water کو fill کرنے water کو fill کرنے کے بعد آپ نے اس پر رکھ دینا ہے gas linder کے اوپر اور جیسے آپ اس کو on کریں گے آئس آئس ہے کیا ہوگا gas جو ہیٹ جو ہے وہ اس کے pressure کو بابلز کو کنٹینر جو increase ہوگی یعنی آئس آئس ہے ہیٹ اپ ہوتا ہونا شکو ہو جائے گا تو definitely آپ کو پتا ہے پانی ہم رکھتے ہیں ہمیں فیل جیسے ہمیں کچھ کیوں کیا ایک یہاں نا ڈی محسوس ہوں گے تو ہم نے کیا کر لینا ہے اس کو اس برنر کے اوپر سے اس چھولے کے اوپر سے کیا کر لینا اتار لینا ہے اور اتار کے بلاز کو اس کو کیا کر لیتا ہے اس کو ہمیں بند کردی ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوا cuando یہاں تکیہاں ہونگیاں لیپٹہ اور لیپٹ کے جو فیبر سے یہ فیبر سے یہ فیبر سے ہوگی یہ فیبر سے ہوگے کیا فیبر سے ہوگی تو جیسے یہ فیبر سے پائی نکلنا شروع ہوئے تو ہم نے کیا کر دیا اس کو اتار لیا اور اتار لنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس کا کیپ دے دی اور یہ یہاں پر دی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر فریش وٹر اس سے ہم نے کیا اس کو شوگر کرنا اب جیسے ہم شوگر کریں گے تو آپ کو ایک کنڈنسیشن ایک عمل پتہ ہوگا جیسے پانی اس کے اوپر گلے گا تو یہ وہ ویپر سے جو تھوڑی سی زیادہ کمپریچر میں تھے یہ فوراں پول ڈاؤن ہوں گے اور پول ڈاؤن ہونے کے بعد اور پول ڈاؤن ہونے کے بعد اور جیسے ہم نے کنڈن بنائیں گے تو یہ اپنی اس جگہ پول ڈاؤن ہونے کے خالی کریں گے کیا کریں گے؟ خالی کریں گے اب کیوں کہ جیسے یہ خالی کریں گے تو اس کے اوپر تمام پرنکشن میں سے ایر جو اوٹی لگ رہی تھی جو اٹماؤسفیر میں تب ہی جب تمام کی تمام ایر اس کو پرنٹ کر رہی تھی تو جب تک وہ اس پرنڈیشن میں تھا تو اندر سے جب واحد سے ہوا لگتی تھی جیسے یہ جگہ اٹماؤسفیر ہوئی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ جگہ پولیپس کر جائے گی اور اس طرح چڑھنڈ ہو جائے گی کیونکہ وہ جگہ کیا تھی اٹماؤسفیر تھی یہاں سے ہمیں فیل ہوگا کہ جو اٹماؤسفیر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے پرنٹ کرتا ہے اور ان آل ڈائریکشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہ اگر آپ فگر میں دیکھیں گے تو آپ کو چندرہ سے کلیر ہو جائے گا کہ اینڈ میں آگر یہ کس طرح جو ہے وہ جو اٹماؤسفیر سپیسی سی وہ وہاں سے کیوں پینڈ ہو گئی؟ کیونکہ وہاں اندر سے جو اٹماؤسفیر سے پرنٹ کرتا ہے وہ کیونکہ لیکوڈ کی فارم میں آگے وہ جیسے سپیس اٹماؤسفیر ہوئی اور وائٹس اٹماؤسفیری پرنٹ تو لگ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا تو اس ایکسپیرمنٹ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹماؤسفیر جو ہے وہ اٹماؤسفیر کرتا ہے pressure on all the things ٹھیک؟ اچھا نیکس ٹوپیک ہے جی 150 پر measuring atmospheric pressure اب ہم نے دیکھ لیا جی اٹماؤسفیر pressure جو ہے اٹماؤسفیر pressure اب ہم اس کو میئر کیسے کریں گے کتنا اٹماؤسفیر pressure تو سی لیبل پر تو وہ کہتا ہے کہ جی جو اس کی ویلیو ہے 101300 پاسکل یا 101300 نیوٹرن پر میٹر سکیر کیونکہ ہمیں پتا ہے نیوٹرن پر میٹر سکیر آج سے اٹماؤسفیر کرتا ہے instrument ڈینڈ میئر اٹماؤسفیرک pressure بیرو میٹر انڈرلائن کر لیں بیرو میٹر کی دیفنیشن ہے جو اٹماؤسفیرک pressure کو میئر کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیرو میٹر کہتے ہیں مرکری بیرو میٹر جو ایک سمپل بیرو میٹر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے مرکری بیرو میٹر کہیں گے یہ کس طرح ہوتی ہے اگر آپ ایک گلاس ٹیو لیں اور اس کے اندر آپ کیا کہیں مرکری فل کریں مرکری فل کرنے کے بعد اس گلاس ٹیو کو آپ نے کیا کر دیا اُلٹا کر دیا جیسے آپ اس کو اُلٹا کریں گے تو مرکری نیچے آئے گی اس کے لئے آپ اس کے نیچے کیا رکھ لیں گے جیسے آپ اس کے اندر مرکری فل کر کر اس کو invert کریں گے اس پرے کے اندر وہ جائے گی لیکن وہ ایک سٹن لیول تک نیچے آئے گی اور اس کے بعد اس کا لیول رکھ جائے گا وہ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی جادو ہے نہیں یہ جادو نہیں ہے کیونکہ اس کو نیچے سے ہوا جو ہے وہ سکوڑ کر رہے گی ائر جو ہے وہ سکوڑ کر رہے گی جہاں تک ائر نے سکوڑ کر دیا وہ وہاں پر آ کر رکھ جائے گی جہاں وہ رکھ جائے گی وہ ہی ہماری میرمنٹ ہے اور اسی کو ہم انٹرم آف اٹموسٹرین پریشن کا کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ سب برگری کے علاوہ اگر آپ کو میں کہوں گے کہ آپ گلاس اس کو یہ ٹیوٹ کے اندر واتر ڈالیں تو واتر کو اگر ہمیں گے وہ نیچے گر جائے گا فوری ترپے کیونکہ واتر جو ہے وہ lighter as compared to mercury لیکن اسی طرح لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک گلاس اندر آپ شہد کو بھر لیں اور ایک گلاس میں واتر کو بھر لیں دونوں کا آپ اس طرح کر کے انمرٹ کریں تو واتر فوری ترپے نیچے آلے گا اور شہد آئے گا تو یہ کم طورا ٹائم لے گا لیکن اگر شہد پہ نیچے سے اٹموسفوری پریشور ترپے مل جائے تو شاید وہ تھوڑے ساتھ نہ دی ہے تو اسی طرح یہ ہمارا اچپریمنٹ ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اٹموسفوری پریشور کہاں پر کتن ہے تو اب اطلب اس کو read out کر لیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ consist of glass tube 1 میٹر long ہونی چاہیے after filling it with mercury it is inverted in a mercury trough mercury in the tube descends and stops at certain height down ہوگی لیکن ایک certain height پر کچھ آئے گی column of mercury head in the tube exert pressure at its base تو جو column ہوگا mercury کا اس کی base پر ایک پریشور لگے گا c level پر height of mercury جو down ہوتی ہے وہ 76 cm تک آگر رک جاتی ہے اور جو کہ exert کرتی ہے almost 101 300 newton per meter square equal to atmospheric pressure common to express atmospheric pressure in term of height of mercury تو ہم یہ عام طور پر کہا لیتے ہیں in term of mmHg جو ہے وہ لکھیں millimeter of mercury as the atmospheric pressure at place does not remain count جیسے جیسے آپ places state کریں گے یہ سی لیول کی بات کی ہے اگر آپ سی لیول سے ہٹ کریں اور چلے جاتے ہیں hill station میں چلے جاتے ہیں جہاں جہاں ہوا کا pressure کم ہوتا رہے گا بیسے جو ہے وہ پھر atmosphere pressure down ہوتا رہے گا اور اس کی length بھی جو ہے وہ کم ہوتا رہے گا اب اس نے نیچے کافی paragraph میں کہا کہ جو میں نے بھی آپ کو water کے بار example دیں کہ مرکری جو ہے وہ 13.6 times جو ہے وہ denser ہے heavier ہے than water لہذا atmospheric pressure can hold ورڈی کے column of about تینہ اشارہ چھے ٹائم یعنی کہ اگر water کی نسبہ جو مرکری ہے وہ 13.6 times جو ہے وہ اس کے اندر hold کر جاتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کہ میں نے تو water ہی ڈال کر اس کو hold کروانا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے 0.7 is multiplied 13.6 times کیونکہ heavier ہے تو وہ یہ بنتا ہے 10.34 meter approximately 11 meter تو 1 meter tube کی بجائے آپ کیا لے لیں 11 meter لنگی tube اور almost یہ بنتی ہے 11 meter کا مطلب ہے almost یہ کوئی 34 feet کے قریب بنتی ہے 33-34 feet جو آپ ڈالی ایوکیٹر لنگی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر water ڈال کے کسی طرح آپ اس کو invert کر دیتے ہیں تو پھر water بھی نیچے نہیں آئے گا اور وہ وہیں رہ جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں آہ atmospheric pressure جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اور atmospheric pressure جو c level پر ہے اس کی value ہے one zero one three hundred پاس کر chemistry میں بھی آپ نے یہ اچھی طرح پڑھا ہوگا یہ لے رہا ہے آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ atmospheric pressure جو ہے وہ کتنا ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب atmospheric pressure کی variations ہیں جو ہمارا نیکس طرح بھی کہہ ہوگیا ہے یہ variations in atmospheric pressure ہیں آپ کا اچھی طرح پتہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے ویسے میں سے pressure جو ہے وہ air کا کم ہوتا رہے گا definitely atmospheric pressure بھی کم ہوگا اور اس کی نتیجے میں کہیں پر pressure زیادہ ہوگا کہیں پر کم ہوگا تو sudden change in atmospheric pressure decrease سے ہمارے پاس جو ہے وہ weather changes بھی آگے تو ہم یہ ڈسکس کریں atmospheric pressure decrease as we go up atmospheric pressure on a mountain is lower than at sea level at a height of about 30 km the atmospheric pressure become only 7 mm of mercury which is approximately 1000 pascal صرف جو ہے وہ ہم 30 km above چلے جائیں یعنی اس طرح vertically 30 km above چلے جائیں تو ہمارے پاس جو air کا pressure وہ صرف 1000 pascal رہ جاتا ہے it would become 0 اور وہ کہتا ہے یہ 0 بھی ہو سکتا ہے if an altitude where there is no air اگر کوئی air نہ ہو definitely space اندر جا کے جب کوئی air نہیں ہوتا پھر کوئی air کا pressure بھی thus we can determine the altitude of a place by knowing the atmospheric pressure at that place ہمیں کسی بھی جگہ پر atmospheric pressure کا معلوم کرنے سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم کتنی height پر ہیں اور definitely اب آپ کو میں بہر مدھی کی بعد دن 11 جب آپ aeroplane میں سفر کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم 3000 km فٹ سو رہے تھے 3000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے ہیں اصل میں وہاں پہ لگے ہوتے ہیں جو کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں air کی pressure کو میر کر رہے تھے by knowing the air pressure we can calculate the height چھنا کہ جبکہ وہ یہاں سے لے کر اوپر کوئی special کو فٹہ نہیں لے کر گئے بھی ہوتے کہ ماہیر اینسٹرمنٹ نہیں وہ پتہ لگے کہ height کتنی ہے تو وہ air pressure کے معلوم کی مدل سے جو ہے وہ height fighter ٹھیک ہے atmospheric pressure میں also indicate the change in weather میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے chain in weather بتا سبتا ہے hot day کے اندر air above the earth become hot and expand بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو جو air ہوتی ہے وہ گرموں کے expand ہو جاتی ہے اور اوپر کی طرف سری جاتی ہے جس کی وجہ سے cause a fall of atmospheric pressure جس کی وجہ سے atmospheric pressure decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے in dead region اس specific region کے اندر on the other hand during cold tea nights air above the earth cools down اور وہ condense ہونا شروع ہو جاتا اور اس کے مالکولیں گریب آتی ہے تو ہر کا پریشر کو ایک اوپر کول cold weather میں increase کر دیتا ہے اور ہوت پر رسوم میں اس کی اس کی وجہ سے an increase in atmosphere change in atmospheric pressure at a certain place indicate the expected change in the weather condition of that place for example gradual or average drop in atmospheric pressure means a low pressure in neighboring locatری اور minor rapid fall in atmospheric pressure indicate windy and shoring condition in the nearby region اور اگر تیجی سے بارش یا توفان ہے اور ڈگریز ان اٹموسفیرک پریشن اکمپینڈ بائی بریز ایم رین ویرہا ستن فال ان اٹموسفیرک پریشن فالر بائی سٹانگ رین ان تائفون تو اپیرز ان افیو آرس تائم اچھانک سیگر ڈگریز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اگر اس ریجن میں ڈگریز ہو رہا ہے تو وہ کسی سائٹ ویلے ریجن کو کورپ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں جب جائے گا تیز جیسا ہوا جائے گا تو توفان اور یہ وہ اچھا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اور انکریز اگر کرتا ہے ایک دنگ سے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد جا کے بائیدر کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہوگی تو یہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا آج کا جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا وہ 7.4 آٹیٹکل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا اٹموسفیرک پریشن اس کی ایکسپریمنٹ دسکس کر لیا اٹموسفیرک پریشن کر لیا اور ویریشن اٹموسفیرک پریشن کر لیا اس سے ریلیمنٹ شورٹ کوسٹن ہے ویریشن ان اٹموسفیرک پریشن آپ اچھی طرح ایکسسائز والے دے لیجئے گا نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں اس کو اچھی طریقے سے گورپ کر کے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ نیکس ٹاپک میں ہم پریشن انہیں لکھی دسکس کریں گے اور کچھ نمریکل دسکس کریں گے اور دن پاسکل لار ڈسکس کریں گے تو تب تک کے لئے مجھے اجازت ہیں الیکچرل کا اچھی طریقے سے تیار کر لیجئے گا اور اپنٹس آپ نے پریشن کرنی ہے پھر انشاءاللہ اس لیکچرل میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ